من يہدیه اللہ فلا مذلل ومن يزلل فلا حادیل و اشادو اللہ الاغ الا اللہ وحده لا شریک ل و اشادو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عسوة حسانة میکن پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موتاوے جہدی ذات کا دیر ہے ہر شیطے اندھی شان سنے دے موتاوے موتاوے تے میری ساجد دعا قبول تھی وے ازان سنے دے موتاوے سہا نکلے کانسر سجدے وے جہا قرآن سنے دے موتاوے انتہائی خواب الاسلام موزز سامین اکرام دوستو بزرگو اور بھائیو الحمدللہ میرے واسطے سعادت دی بات ہے کہ موزز علماء اکرام دی موجودگی دے اندر اور اتنے خوبصورت پروگرام دے اندر تو ساں آباب دے سامنے چاند گزارشات پیش کرنا الحمدللہ اے سعادت ہے اور اللہ رب العالمین تو دعائے میں جو کچھ قرآن و سنت ویجوں بیان کرا اللہ رب العالمین اپنی رحمت شامل حال فرما دے محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ عبد الرحمن صیاف صاحب حفظ اللہ تعالی اُنہ لَحُکم اور محترم جناب زینت القرآن قاری ارشاد عمر صاحب حفظ اللہ تعالی اُنہ لَحُکم تُساہب آپ دے سامنے حاضری ہوئیے اللہ تعالی اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرماوے کئی بھی معاشرے دی کامیابی واسطے اور کئی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے لو چیزان ضروری انتہائی اہمن لازم ہے جب تک کئی معاشرے دے اندر اوڈو چیزان محفوظ نہ ہوئن اتھوں دے رہن والے لوگان دیا اوڈو چیزان محفوظ نہ ہوئن اوڈو چیزان محفوظ نہ ہوئن اوڈو امن اور سلامتی نال نہیں رہ سکتے اور اوہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ اوہ معاشرے دے رہن والے لوگان دی مال محفوظ ہوئے مال تو مراد بندے دی جان ویئے مال تو مراد بندے دی جیداد ویئے مال تو مراد بندے دا گھار ویئے مال تو مراد بندے دے کاروبار و دیگر جو بھی اموال دے اندر مال دے اندر چیزان آن دیا اوہ سب شامل ہیں اور روچے نمبر دے بندے دی عزت محفوظ ہوئے عزت محفوظ ہوئن ضروری ہے جس جس معاشرے دے اندر اوڈو چیزان محفوظ ہیں اوہ معاشرہ امن اور سکون اور سلامتی دا گہوارہ ہوندہ ہے اور جس معاشرے دے اندر اوڈو چیزان محفوظ نہیں اوہ معاشرے جو بد امنی ہوندی ہے اوہ معاشرے جو افرہ تفری ہوندی ہے اور اوہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا تاریخ آنم دا مطالعہ کرو یہ بات سمجھان دی ہے تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو تاوی یہ بات سمجھان دی اور سالے معاشرے دے اندر اگر نظر دوڑائی بنجے زیادہ ترئیوں کو سمجھان دا ہے کہ سالے معاشرے دے اندر اکثریت جگہ تے ایلو ہیں چیزان محفوظ نہیں یعنی لوگان دا مال محفوظ نہیں کئی ایک طریقے دے حوالے نال لوگان دے مال کو ہڑپ کیتا ویند ہے روح نمبری دے ذریعے دوکھے دے ذریعے فراد دے ذریعے قبضے دے ذریعے اور ایمیں ہی قتل دے ذریعے لوگان دے مال کو نقصان دیتا ویند ہے یعنی جتھو جہن دا وہاں لگ دے وہ لوگان دے مال کو نقصان کرنا دا پہ اور چوری اور ڈکیتی دے ذریعے تو سا آپ دیکھ سکتے اور آمن لوگان دا مال محفوظ نہیں اور نوچے نمبر دے لوگان دے عزت بھی محفوظ نہیں لوگ عزت دے حوالے نال بھی بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی غیبت دے ذریعے لوگان دے عزت دے حملے چگلی دے ذریعے لوگان دے عزت دے حملے اور انہیں ہی پہتان بازی اور الزام تراشی دے ذریعے لوگان دے عزت دے حملے لوگان کو نیچ دکھاون دی صویر شام کوشش اے سالے معاشرے دا مشغلہ ہے اکثر لوگان دے یہاں کوشش ہے اور ہی وجہ کو سالے معاشرے دے اندر بد امنی اور بے سکونی ہے اساں سمجھ دے ہیں اور سادہ معاشرہ اے سمجھ دے ہیں اتھوں دے ران والے لوگیں سمجھ دیں کہ جوری دی ڈکیتی دی دھوکھے اور فراد اور دور نمبری دی جڑی وجہ ہے نا وہ دولت دی کمی ہے دولت دی کمی نہیں سادے معاشرے دے اندر دولت بہو زیادہ ہے تو ساں تاریخ اسلام دا متعلیہ کرو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر تو آپ کو ایسے ایام بھی نظر آسن کہ ترائے ترائے دی بھاراں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک برداش کی تیئے کھانا نہیں کھا دا کھانا آئی کہنا موجود کہنا آئی میں کوئی ڈسو آج تک تو ساں کوئی ایسا غریب ڈٹھ ہے اپنے آنکھیں نال جہاں مسرسل ترائے دی بھاراں کشے نہ کھا دی ہوئے جہاں دے گھارچ کھامن کو کشے نہ ہوئے اور اون تو بعد او آکھیں میں اصل اجڈو نمری تانکی تیئے میں چوری تانک رہنا میں ڈکیتی تانک رہنا میں ٹھگی تانک رہنا میں فراد تانک رہنا اصل اجڈ میں مجبور ہوں میرے گھار دا گزارا نہیں چلنے لوگ بہانہ دے یہ بڑا ہی وہ دے نا جہرے ویلے کوئی چور پکڑیا بن جا دے سیں کیا کر رہا گھار دا نظام نہ چل دا بال بکھے ان بس اک کک تھی اپیام ہی وجہ کوئی مجبور تھی کہ چوری کی تھی دولت دی کوئی کمی نہیں پیسے دی کوئی کمی نہیں یہ تو کوئی ہی بات سمجھ نہ ہوئے نبی علیہ السلام دے غزو خندہ کو پڑھ کے دیکھو جیتاں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو لائن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانگو کشے کینی بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بدی و دے ہیں آپ نے فرمایا تو ساں ہیک ہیک پتھر بدی و دے ہو میں آپ نے پیٹ دے ہو تے لو پتھر بدی و دا بھوک دی وجہ تو میں تاریخ اسلام دا مطالعہ کرن میں کوئی صحابہ اکرام درخت نہ دے پتے کھان دے ہوئے ناظر آن در میں کوئی دسو زندگی دے اندر کوئی ہیک بندہ ایسا تو ساں لٹھا ہے جیئے آپ نے پیٹ دے ہو تے پتھر بدھا ہوئے ہوئے بھوک دی و جاتو تو ساں آپ نے پوری زندگی دے اندر کوئی ہیک انچہاں بندہ لٹھا ہے جہاں بوکھ دی وجہ تو پتے درختان دے کھا دے ہوئن نہیں نظر آندا ساکو ساکو نظر نہیں آیا انہا مطلب ہے اے چوری دی وجہ ٹکیتی دی وجہ ظلم اور زیادتی دی وجہ قبضے دی وجہ فراد اور دھوکے اور دو نمبری دی وجہ دولت دی کمی نہیں انہی وجہ کوئی بھی ہے اور اجھے نمبر تے آدھن سنگ گہتان جیبات چبلی اے چیزاں ہی وجہ کھولن اصل اچھ لوگوں کو پتہ کھائی نی پڑھائی لکھائی دا پڑھائی لکھائی ہوئے ہوئے نا وقت ٹھیک آئی پڑھائی لکھائی ہوئے نا شعور کھائی نی پڑھائی لکھائی شعور نال شعور پڑھائی لکھائی نال آندا این وجہ کو لوگ جڑھائی نا غیبات کرنن چگلی کرنن کہیں دی عزت محفوظ کھائی نی نال علامان دا عدب دا پتہ کھائی نی تمیز دا پتہ کھائی نی کہیں دے اترام دا پتہ کھائی نی میرے دعوے لوگو سا دے دور دے اندر پڑھا لکھانا دی بھی کوئی کمی نہیں اگو اٹھا چھاب دور آ سا دے پیوڑا دیانا دور اور اون دور دے اندر پڑھائی دی کوئی اے جری ٹاٹا تے بائے کے پڑھ دیان بھائیں شہری سکولی کیوں نا شو دے کتنی کتنی دور سفر کرویں دے ہم تعلیم واسطے ہونتے آلہ میں یاری تعلیم موجود ہے سارے کو ہونتے پہن واسطے آلہ کی سمدے ڈیکس موجود ہیں ہونتے گرمی دی شدت تو بچان واسطے پکھے تھے اور کئی کالج یونیورسٹی دے اندر اے سی دے انتظام موجود ہیں ہونتے بڑے آلہ کی سمدی تعلیم موجود ہیں لیکن ہونتے باوجود عدب کائنی احترام کائنی تمیز کائنی لوگوں دی عزت محفوظ کائنی آخر ہی دی وجہ کیا ہے اے مال محفوظ نہ ہوندی وجہ اور عدب احترام نہ ہوندی وجہ اور لوگوں دی عزت محفوظ نہ ہوندی جڑی سب تو ودی وجہ ہے نا اوہ دولت دی کمی بھی نہیں اوہ پڑھن لکھن دی کمی بھی نہیں میرے عزیز دوستو و بزرگو تربیت دی کمی ہے اساں اپنی اولاد کو پڑھائے لکھائے چنگ نمبران کی تے چنگ نمبران کی تے اے ڈویین کی تے فسٹ پوزیشن کی تے چنگ نمبران پہلی پوزیشن آوے فسٹ پوزیشن آوے اے ڈویین بڑھے نوکری لگ ونجے سونا سسٹم ہوئے بس اخلاق عدب اندہ کوئی فکر کا ہے نہیں اندہ کوئی پتہ کا ہے نہیں اے معاشرہ آج دے دور دے اندر جڑی چیز دی سب تو زیادہ ہی معاشرے دے اندر ضرور آتے اندہ نام تربیت ہے تربیت کرو اپنی اولاد دی اندوچہ سوال پیدا تھی نہیں تربیت آخر کرنی کی میں ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرمینے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة و حسانہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تیاب دی زندگی تیاب دی سننا تیاب دے طریقے دے مطابق کرنی ہے جیویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد دی تربیت کرنے ہیں تو سامیوں میں تربیت کرنی ہے ان آؤ پوچھ دیں تاریخ اسلام تو احادیث دا مطالعہ کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد دی تربیت کی میں کرنے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زیر تربیت آپ دی پرورش دے انگر آپ دا ایک بیٹا ہے سگا بیٹا نہیں ربیب بیٹا ہے ربیب بیٹا یا ربیب اولاد او اولاد ہوں دیئے بندہ کئی ایسی عورت دے نال شادی کرے جو پہلے بھی شادی شدہ ہوئے اور پہلے گھار دے بھی چھو ان دا کوئی اولاد ہوئے اتھو انطلاق تھی ون یہ یا وہ عورت بیوہ تھی ون یہ خاندی وفاتوں بعد دوچھی جگہ تھی و عورت نکاح کرے اے پہلے گھر آلی اولاد دوچھے گھر والے واسطے ربیب اولاد ہوں دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ربیب بیٹا ہے جنہ نام حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سیل بخاری دے اندر موجود ہے سیدنا حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیں چھوٹے بالان دی آدھاتوں دیئے جمیں معصوم بالان دی آدھاتوں دیئے لاد دی وجاتوں محبت پیار دی وجاتوں کہیں میلے امہ جی دی جھولی اچ بے کے کہیں میلے بابا جی دی جھولی اچ بے کے کہیں میلے اپنی طرفوں مرزینا روٹی کھان شروع کر دیں حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین میدہ بھی لاد اور پیار دی محبت دی وجاتوں پورے برطم دے اندر ہاتھ گھمدا ودا یعنی اپنی مردی نال روٹی کھان شروع کر دیتیم اپنی چاہت نال روٹی کھان شروع کر دیتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کوئن روک گی دا آپ نے فرمایا یا غلامو اے ماسوم بال یا بنی یا اے پیارے بیٹے سم ملا آج تو بات جڑے ویلے کھاناں کھان ون لگیں آج تو بات جڑے ویلے روٹی کھان ون لگیں اپنی مرزی نہ روٹی نہیں شروع کر دیونی بلکہ روٹی کھان ون دے کچھ آدابیں روٹی کھان ون دا کوئی طریقہ ہے پہلا طریقہ تے پہلا آدابیں ہیں سم ملا اللہ دا نام ذکر کرنے بسم اللہ ہی وآلہ برکت اللہ اے دعا پڑھنی ہے تے دعا پڑھ کے کھانا کھانے دوچھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھئی ہے آپ نے فرمایا کل بھی یمین ایک اے پیارے بیٹے جڑے ویلے روٹی کھان لگیں اے نہیں کہ جڑے ہتھ نال دلہ کے روٹی کھان شروع کر دیونی نانا پیارے بیٹے جڑے ویلے روٹی کھان لگیں سجے ہتھ دے نال روٹی کھانی ہے خبے ہتھ نال روٹی نہیں کھانی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اے تربیت کی تھی اللہ دے پیغمبار نے اور تریچی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمہ سومبال کو جڑی سکھائی ہے آپ نے فرمایا کل ممہ یلیگ اے پیارے بیٹے جڑے ویلے روٹی کھان لگیں اپنے سامنے اور روٹی کھانی ہے اپنے اگو روٹی کھانی ہے کہیں بیدے اگو نہیں کھانی کہیں بیدہ حصہ نہیں کھانا کہیں بیدہ حق نہیں کھانا اپنا حق تے اپنا حصہ کھانے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی این حدیث باغ دوں میں کوئی چار باتاں سمجھائیں جو میں تُساں باب دے سامنے پیش کر دینا پہلی باتیں سمجھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سننا تے آپ دا طریقہ آئی اللہ دے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد تے اپنے پالوں کو اپنے گھار والے کو کٹھے بلا کے روٹی کھانے ہیں کٹھے بے کے کھاناں کھانے ہیں انہیں نال برکات آنی ہے انہیں نال اللہ دی رحمہ تاں دی ہے تے اولاد کو روٹی کھانا دا پتا لگ دے اولاد کو روٹی کھانا دے طریقہ سمجھائیں دے اسہاں اپنی اولاد کو کٹھے بلا کے روٹی نہیں سے کھویں دے ہی وجہ کولوال جرے والے کہیں دے مہمان وانتیوں اوہ وات اپنی مردی نال جو کھان دا گھارے چا بھے میں الہ دا مغریے سالن گنسا تے الہ دا پوری روٹی گنسا وات ادھرہ ٹکڑا کھان دا باقی وات روٹی زائیا اوہ اٹھا ہی پورا نہیں پیا تھی دا گھار دا کیونکہ اپنی مردی نال جو کھان دا گھڑے وہاں تے جرن کہیں دے ہم مہمان وانتی ہیں اوہ حضرت جڑی گھار رہ چون دی آئی اوہ تا مہمان وانتی ہیں اوہ یا کے اکنا میں الہ کو روٹی گنسا پوری روٹی گنسا تے سالن بھی الہ گنسا اوہ تا چاٹ مار گیا دے تے کو تمیز کھائی نہیں اوہ کو تمیز کتھو ہوئے تمیز گھار سکھاویں آتے بارو تمیز والوان کے راوے آ تے گھار تمیز سکھائی نہیں ہی وجہ پولوں بارو ادب تے تمیز آیا نہیں اپنی اولاد کو روٹی کھان دا طریقہ سکھانے تے اپنے نال بلا کے روٹی کھوائی کرو اپنے کٹھے بلا کے روٹی کھوائی کرو ادب آنے اولاد دے اندر تمیز آنے اولاد دے اندر دوچھی جڑی بات میں کو سمجھائیے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھن دی ترغیب بیٹھے لے بسم اللہ پڑھن دے نال کیا فیدہ تھی دے بسم اللہ پڑھن دا کیا فیدہ ہوں دے حدیث باگ دے اندر ہوں دے شیطان مومن بندے دی روٹی دیکھ کے انتظار کریں دا کھڑا ہوں دے انہیں دے نال بے کے روٹی کھو تے جڑے ویلے مومن بندہ بسم اللہ ہی والا برکت اللہ پڑھن دے شیطان مرجا ویندے شیطان پریشان تھی ویندے شیطان برباد تھی ویندے تے اپنے نال لے چیلیں کو یاد دیں جلو واپس اتھا آج سادہ کوئی حق نہیں اتھا سادہ آج کوئی حصہ نہیں آج اتھا ساؤں کو کھان ون واسدے کشے نہیں ملنے تے جڑا جڑا بندہ روٹی کھان ون ٹیم بسم اللہ نہ پڑھے شیطان پلید حرام خور انہ دے کٹھے بے کے روٹی کھان دے پلید انسان نا پاک شیطان انہ دے کٹھے بے کے روٹی کھان دے روٹی اج برکت بھی نہیں آن دی اور روٹی سہت دا ذریعہ بھی نہیں بن دی اور روٹی تندرستی دا ذریعہ بھی نہیں بن دی ہی وجہ کو لونڈوچی باتیں سمجھ جائی بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھان دی کرو اور کھانا توڑے واسدے سہت دا ذریعہ بند ویسی برکت دا ذریعہ بند ویسی تندرستی دا ذریعہ بند ویسی شفاہ دا ذریعہ پڑھن ویسی اور تریچی جڑی بات ہے اللہ دے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدب تے تمیز بیٹے سی کہنن ایمہ سو امبال کو جڑے بیلے روٹی کھاون لکے سجے ہاتھ نال روٹی کھاونی ہے کبے ہاتھ نال روی روٹی کھاون روٹی نہیں کھاونی اے کیوں بیٹے سی کہنن میں کنجڑی بات سمجھے یہ لوگو جڑی اولاد کو روٹی دی تمیز دا پتا ہوئے جڑی اولاد روٹی دا احترام کرن جان دی ہوئے اوہ ماں باپ دے گوبت تمیزی نہیں کرن دی اوہ ماں باپ دی بے عدبی نہیں کرن دی جڑی اولاد کو روٹی دے عدب دا پتا ہوئے اوہ ماں باپ دی بی با عدب اولادوں دی ہے چوتھی جڑی بات میں کوئی حدیث تو سمجھ جائی ہے اللہ دے معبوب پیغمبر ایمہ سو امبال کو سکھے دے بیٹن اپنے اگو کھاونی ہے کئی بیدے اگو نہیں کھاونی اپنا حصہ کھاونی ہے کئی بیدہ حصہ نہیں کھاونی اپنا حق کھاونی ہے کئی بیدہ حق نہیں کھاونی لوگو جڑی اولاد کو چھوٹی امر دے گول اپنے حصہ کھاون دیا دا تووے اپنے حق کھاون دیا دا تووے وڈی تھی کہ او اولاد ماں پیو دے حق نہیں کھاونی وڈی تھی کہ او اولاد بھیڑی دے حق نہیں کھاونی جڑی اولاد کو چھوٹی عمر کلو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی آدھا توئے ودی تھی کہ اولاد چوریاں نہیں کریں دی لوگو ہی بجا کلو اپنی اولاد کو چھوٹی عمر دے گول اپنا حق کھان دی عادت بنواؤ اپنا حق کھان دی تربیت دیو اپنا حق کھان دی اپنا حصہ کھان دی پرورش کرو اور ادلا سوالیں پیدا تھی دیں پہلی باتیں سمجھائی آج دے سادے معاشرے کو سب تو زیادہ ضرورت تربیت دیئے دوچی باتیں سمجھائی تربیت کرنی کیوں ہیں جنہیں نبی پاک نے کی تھی ہے اور تریچہ سوالیں پیدا تھی دیں اچھا تربیت کرنی کا ڈن کو لے تربیت کرنی کا ڈن کو لے اپنی اولاد کو سمجھاونا کا ڈن کو لے اپنی اولاد کو سکھاونا کا ڈن کو لے اتھاں تے کہیں بندے کو آکھو یار اپنے بال کو سمجھایا کر اپنے بال کو سکھایا کر یا استاد چھوٹے بال دی تربیت کرن پہ ونجے ماں پی غصے تھی پونن چھوٹا جیاں بالے ایکوں پتہ ہی کہنی کہیں شہدہ کاری صاحب تو صحیح میں غصے تھے پہو جے پھرا سمجھاوان دی گال چا کرے آدھے تیکو تا میری اولاد بھاندی کہنی تیکو تا میری اولاد چنگی نہیں لگ دی تونتا سڑتے ہیں میری اولاد دے ناویں تونتے ہیں میری اولاد ہووئی نا ان میں اپنے گھر و بارتے نہیں کٹ سگتا کیا کران چھوٹا جیاں بالے آپ میں وڈا تھی سی تے سمجھا سی آپ میں وڈا تھی سی تے سکھ ویسی نا نا لوگوں میرے معبوب نبی کریم چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کڑی عظیم سننا تھے حدیث صحیح مسلم دے اندر موجودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواس ہے جنا دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ مآہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ مآہے نبی پاک دی نظر مبارک بھئی ہے زمین تو ایک خجور دا دانا چاکے کھان پیگن پینڈ دا دانا چاکے کھان پیگن حدیث باق جندران دے آپ نے فرمایا کخین کخین بیٹا حسن ایکو بارو بھکا مار ایکو ساٹھ گھت ایک خجور دا پینڈ دا دانا نہیں کھانا چھوٹی عمر دی وجاتوں معصوم عمر دی وجاتوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ مآہ کو اے بات سمجھ نہیں آئی لوگو حدیث پاک دے انداران دے نبی پاک خاموش نہیں تھی گئے آپ چپ نہیں کر گئے بلکہ اللہ دے پیغمبر خود تشریف گھن گئن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک دے نال خجور دا دانا کٹ کے بارو ساٹ گئے تھے اور اگلی جڑی بات نبی پاک نے کی تھی ہے او بات قابل گوھرے آپ نے فرمایا حسن ایتاں صدقے دا مال پیاران دے اور صدقے دا مال میری امت دا حق کے میری آل دا حق نہیں صدقے دا مال میری امت دا حق کے میری اولاد دا حق نہیں جیڑی چیز تے تیدا حق نہیں اوہ ٹنڈ دا ہے خجور دا دانا اوہ ٹنڈ دی جازت نہیں نے دا تو وہ کھانے دے میں گوارا نہیں کرے دا چھوٹا جیاں ماسوم بالے جیڑا گل ہی نال بات سمجھ نہیں سگدہ اللہ دے پیغمبر ہاتھ نال ون کے پیروکیں دے لوں تو اکو میں کو سبق بیاں مل دے لوگو ودے تھی ون دے انتظار نہیں کرنا اولاد دے ودے تھی ون دے انتظار نہیں کرنے بلکہ اولاد کو تربیت دے ونی ہے چھوٹی عمر کو لو دے ونی ہے ایسی عمر کو لو دے ونی ہے جڈن تواری اولاد تواری گال سمجھ بھی نہ سگدی ہووے تڈن کو لو اپنی اولاد کو تربیت دے ونی ہے ہاتھ نال روکنہ پوے تے روکو لیکن تربیت چھوٹی تے معصوم عمر دے کو اپنی اولاد دی کرنی ہے سائنس دی تحقیق دے مطابق چار سال تک بال جو کچھ سکھنا ہوندے سیکھ چکا ہوندے چار سال دے بعد او کاپی پیسٹ ہوندے علماء موجود ہیں نبی علیہ السلام دی سہی مسلم اچھ حدیث موجود ہیں لوگوں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پیدا ہوند تو مراد کیا ہے یعنی دین تے پیدا تھی دے نیک اور سالے پیدا تھی دے اندھے پیو مادہ دین او کو خراب کرنے دے یہودی بندے تے پیو مادے دین دی وجاتوں مجوسی بندے تے پیو مادے دین دی وجاتوں عیسائی بندے تے پیو مادے دین دی وجاتوں اللہ جڑی اولاد دیتی آئی اور دین اسلام تے دیتی آئی اللہ جڑی اولاد دیتی آئی اور نیک سالے دیتی آئی اللہ جڑی اولاد دیتی آئی اور ستھی سادھی دیتی آئی ماں پیو ڈھیل دے دے کے او اولاد کو خراب کیتے ہیں ماں پیو ڈھیل دے دے کے او اولاد دے عقیدے کو خراب کیتے ہیں ماں پیو چھوٹ تے ٹھل دے دے کے محبت تے پیار دے دے کے اپنی اولاد دے کردار کو خراب دیتے ہیں مانائیں سمجھان دے چھوٹی عمر دے کول بال اللہ تو کو نیک سالے دیتے ہیں انہی تربیت کرنی شروع کر دیو ودے تھی کہ اولاد سالے بڑھ سی اور باعدد پڑھ دی رہا سی میں ایک انہی مثال دینا آسان کر کے تُساں اپنے گھار رہے چھیک پودا رہا ہو رخزہ کوئی پودا پودا سمجھ دیو نا ایک پودا رہا ہو تھے کیا تھی نہ ہوا آن دی کہیں میلے ایڈ ہو تے آج ہی ہوا چل دی کھڑھی ہے ہوا آن دی ہے تھے والا پودا کہیں میلے سجے ڈھائپ ہونے کے پودا کہیں میلے ایڈ نے اوڈ ڈھائپ ہونے اچھا والا کیا کریں انہی کنٹھران دینا ہے کیا کرنے ہو انہی کنال سپورٹ دینا ہے مٹی دی سپورٹ یا لکڑ پور کے نال ہے کرسی نال بادھ کے سپورٹ لینے ہیں اچھا سپورٹ کیوں لینے ہیں بھئی این وجہ کو سپورٹ لینے ہیں اگر اے میں ہی علیہ السلام تُساں تے لینے نہیں ہوئی نا انشاءاللہ چلو تُوہا دے سوال ہی میں دے تے جواب ہی میں دے انشاءاللہ تُساں پاس این میں لٹھی رکھنا ہے انشاءاللہ توجہ کی دے رکھنے ہیں سوال ہی میں دے جواب ہی میں دے سارا کچھ میں دے ملکے اگر ایک چھوٹی عمر کو لو ڈنگا تھی پیا تے اے ودا تھی کہ بھی ڈنگا رہا سی اچھا ودا تھی کہ ڈنگا ویریہ دے وات کیا ہے آدن سہی ودا تھی کہ ڈنگا رہیہ تا وات ایکوں بھاویں آرے نال چیر گھتو کوہارے نال کپ سٹو وہ صدھا رہی تھی دا کیوں صدھا کیوں بھائی کیوں کہ چھوٹی عمر کو لو کیا تھی گئے بولو ڈنگا تھی گئے چھوٹی عمر کو لو ڈیڑھا تھی گئے چھوٹی عمر کو لو خراب تھی گئے کپ ٹوک سٹو صدھا تھی نا بولو صدھا تھی نا تے جڑا پوتر چھوٹی عمر کو لو خراب تھی کہ اوہی ودا تھی کہ صدھا تھی ایکو چھوٹی عمر کو لو صدھا کرنا پوسی ایکو چھوٹی عمر کو لو صدھی لین تے لاؤنا پوسی اندھی چھوٹی عمر کو لو تربیت کرنی پوسی اگلی گال سنائے تری ہی روپیدہ ہوی ہی روپیدہ پنچھا روپیدہ سو روپیدہ پودا گھنہ میں ان دی تکو بہنijn فکر ہو دیئے ان دی تکو بہنون ٹینشن ہو دیئے دے جیڑی اولاد آدھ میں کوئی جان کو نہیں زیادہ پیاری ہے ان اولاد دی کوئی فکر نہیں اولاد کو گرمی کولوں گا بچاون واشتے پکہ دے انتظام من کی تی اولاد کو گرمی کولوں گا بچاون واشتے کولر دے انتظام ماکی تی اولاد کو گرمی کو لوں بچاون واسطے ایسی دے انتظام وضع کریں اولاد کو جہنم دی بھا کو لوں بچاون واسطے کیا انتظام کی تی بس ون ون ٹو جمع ٹو چار بس ایہو کوئی سکھاون ایہا تربیہ تے میرا پوتر انگریزی پڑ چکا ہے ایہا تربیہ تے میرے پوتر دی پہلی پوزیشن آئیے ایہا پوتر ایہا تربیہ تے میرے پوتر دی فسٹ ویجن آئیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمینن غور کر رہے بزرگو مہنجڑی بات پہ پیش پیا کرنے نا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمینن برباد تھی گئے او بندہ برباد تھی گئے او بندہ جیندی عمر دا ایک حیصہ علم حاصل کرن تے تعلیم حاصل کرن جگزریا ہوئے لیکن جرے ویلے مرن پہ ناو دے کلو قرآن دا علم تے نا سونے نبی پاک دے فرمان دا علم میں فلانا ڈپلوما کی تا میرے کل فلانی سارٹیفیکیٹ موجود ہے قرآن دا ترجمہ دے کہنا کہنا سیں میرے کل فلانی سارٹیفیکیٹ بھی موجود ہے فلان یونیورسٹی چو میں اے ڈگری کر کے آئے ودا فلانی جگہ تو میں اے ڈگری کر کے آئے ودا تے کو نبی پاک دے حدیثہ آئند کہنا کہنا سیں تے کو جنازہ آئند کہنا کہنا سیں بس ڈگریان چاہتی ودا ہے سمجھو اے بندہ کامیاب نہیں تھیا اے بندہ برباد تھی گئے لوگو پہلی باتیں سمجھئیم آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورتے اندہ نام تربیہ تے تربیہ کرنی کی میں ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ تے آپ دی سننا تے اور تریچی باتیں سمجھئیم تربیہ کرنی کڈاں کو لیں چھوٹی عمر کو لوں اپنی اولاد دی تربیہ کرنی ہے جڑا ٹیم بھی لیں انشاءاللہ پورا کریں ساں اللہ دی رحمت و توفیق نا بس چوتھی اور آخری باتیں ہیں کہ تربیہ تھی بھی کرنی ہے نبی پاک دی سننا تے آپ دے تریقے دے مطابق بھی کرنی ہے تے چھوٹی عمر کو لوں کرنی ہے تے جڑی اولاد تربیہ تھی یافتہ ہوئے آخر تربیہ کروں اندہ فیدہ کیا تھی سی ان اولاد دا کردار کیسا ہونے او میں تو اکنڑو چار مثالاں قرآن و حدیث ویچوں پیش کریں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدہ جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک بڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے آلا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے آلا مقام آپ کا آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے آلا مقام آپ کا سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بدعا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بدعا سبر سے معاف کرنا سبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے آلا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں کو نام آپ کا سارے نبیوں سے آلا مقام آپ کا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابیاں جنادہ نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دی میں فل دے اندر بیٹھے ہوئیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابے کرام دے قولوں ایک سوال کیتا ہے صحابے کرام جواب اچھ خاموشن کوئی جواب نہیں لیتا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات جیت کرن تو بعد گفتگو کرن تو بعد اپنے گھر دے اندر تشریف کے لگین آگ دے صحابے کرام اپنے اپنے گھران دو واپس ویندے پین نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے گھر دو واپس ویندے پین تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا بیٹا جنادہ نام سیدنا عبداللہ بن عمر وہ بھی نال انتے اپنے اپو دے نال گھر ویندے پین ویندے ویندے راستے دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بابا جان حضرت عمر کو عرض کرن لگے اے پیارے بابا جان جیڑا سوال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 بیٹا ہیں چیکنہ اب پہ دی موجود کیاد سوال تے عدب دی وجہ تو مانا اے سمجھایا لوگا جڑی اولاد تر بیہ تھی آفتا ہوئے او مانا باب دی عزت تے واکر تے زریعہ بن دی هے دی عزت تے عطاب تے احترام کرن دی shaking چے بات ـین سمجھنا ہوئے اگلی بات تے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنو ما اپنی پسندی دا سواری دے سوار دے سفر کرنے پین راستے دے اندر ایک نوجوان دے نال ملکا توی انہوں جوان کو اپنی سواری تو فیج رے لیتی نے اگلی بات دے توجہ کرنا اپنی پاگوی اتار کے انہوں جوان کو تو فیج رے لیتی نے جتنے پیسے تیرہم و دینار کول موجودن سونے دے دیرار اے وی کو حضرت عبداللہ بن عمر نے تھیلے چپا کے انہوں جوان کو تو فیج رے لیتن نال والے دوستہ کھڑ لگے اے ابن عمر غریب جیاں بندہ ہاں جے تو ساں امداد کرنی بھی آئی چاند پیسے دے دے ہوا تیرہم دے دے ہوا خوش تھی کے لگا بنے آ اپنی سواری دے ون دی کیا ضرور آتا ہے اپنی پاگ لہا کے دے ون دی ضرور آتا ہے اتنے پیسے دے ون دی کیا ضرور آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر جواب سنا لوگو میں جڑی بات عرض کرنے دا تے سمجھنے دا بیٹھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوما انہوں لوگوں کو جواب نے ون گئے وے لوگو میں غریب سمجھ کے انہوں دے نالتا ہوں نہیں کیتا میں غریب سمجھ کے انہوں بندے کو سواری نہیں ڈی تھی کیوں میں تے این وجہ کو لوں سواری ڈی تھی ہم میں تے این وجہ کو لوں اپنی پاگ لہا کے لیتی ہم میں تے ہی وجہ کو نہیں کو پیسے تے تیر ہم تے دنار ڈی تے میں کیونکہ اے نوجوان میں دے بابے عمر دے یار دا پترے اندہ اببہ میں دے اببو عمر دا یار ہا میں دے اببا جی شہید و بین میں اپنے بابے دی خدمت نہیں کر سکتا میں اپنے اببے دی شہادتوں بعد اپنے اببے دے یار دی خدمت کرنا تاکہ بابے دی عزت دا حق دا تھی ناراوے لوگوں اتھو میں کنجڑی بات سمجھے یہ جیڑی اولاد تربیہ تھی آفتہ ہوئے مرانتوں بعد بھی اپنے ماں باپ دی زدہ ذریعہ بن دیئے مرانتوں بعد بھی اپنے ماں باپ دے تعلق داران دا خیال کریں دیئے اپنے ماں باپ دے محبت کرن تیاران دا خیال کریں دیئے اپنے ماں باپ دے دوستان دا خیال رکھ دیئے اتھاں ساڑی اولاد دا کیا کردار اببا فوق تھی وے چاند دی مہارا باد سکے چاچے گوادن اب بیدے سکے بھیرا گوادن سادے پلاٹے جلات رکھے دکھا ہون زراتے کنڈے گھنسوں ساکو روکانالا کبرانچ ونج ستے ساکو روکانالا فوت تھی گئے ہون تیدے نالنی بڑھ گھنسوں آجا اولادانچ حیاء کیوں نہیں ریا آجا اولادانچ عدب کیوں نہیں ریا آجا اولادانچ تمیز کیوں نہیں ری اندھی سب تو وڈی وجائی آئے آسا اولاد کو جہداد کٹھی کرن سکھائے آسا اولاد کو مال کٹھا کرنا سکھائے آسا اولاد کو پیسے کٹھا کرنا سکھائے آسا اولاد کو کمانون سکھائے آسا اولاد کو کاروبار سکھائے لیکن آسا اپنی اولاد دی سونی تربیت نہیں کی تھی اگلی باتیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیمار سفر کرنے پین دورانے سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جنہ دا نام سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مائے اینا کنوں سوال کی تا اے جابر تیری شادی بھی تھی گئی ہے یا کہیں نہ حضرت جابر جواب نے من لگے اللہ دل محبوب پیغمبر میری شادی تھی گئی ہے آپ نے فرمایا جابر کی تھا شادی کی تھی بھی تے کہنے نال شادی کی تھی بھی اوہ عورت کماری ہے بیوائے یا متلقائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جواب نے من لگے اللہ دے محبوب پیغمبر چیڑی عورت دے نال میں نکاتے شادی کی تھی ہیں اوہ عورت کماری نہیں بلکہ اوہ عورت بیوائے عمر رسیدہ خاتونے وڈی عمر دی عورتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ہار جوان دے دل دی خواہش ہوندی ہے اوہ جوان عورت دے نال شادی کرے ہار جوان دی خواہش ہوندی ہے اوہ کماری عورت دے نال شادی کرے تو جوان ہوئی ہے تو کمارا ہوئی ہے تے کماری عورت دے نال شادی کیوں نہیں بھی کی تھی کیا رشتہ نہیں ملدہ حضرت جابر دا جواب سننوگو اللہ دے پیغمبر رشتہ بھی ملدہ دیل بھی کرے دا لیکن ایک مجبوری ہے آپ نے میرے بابے دی شہادتوں بعد چیویں میں یتیم ہو گیا یہ میں ملیا نو بھیڑی بھی یتیم ہو گیا میں آپ نے بھیڑی دی وجہ تو ایک بیوہ خاتون نال شادی کی تھی ہے چے میں کئی کماری لڑکی نال شادی کروں میں نے بھیڑی دی تربیت کون کرے یا میں نے بھیڑی دی گھر دے کمکار کون سکھاوے یا میں نے بھیڑی دی اخلاق کون سکھاوے یا میں نے بھیڑی دی گھر دے معاملات کون سمجھاوے یا میں اپنے بھیڑی دی تربیت دی وجہ تو اپنے بھیڑی دی حق دی وجہ تو اپنے بھیڑی دی محبت دی وجہ تو اپنے بھیڑی دے اخلاق دی وجہ تو اپنے بھیڑی دے گھر دے معاملات سکھاوان دی وجہ تو ایک بیوہ خاتون دن آل شادی کی تھی ہے ان ذرا غور کرائے لوگو سادے معاشرے دے اندر تے لوگ پھینی دا حق کھاوینن اے پیرا اپنے حق اپنے پھینی واسطے قربان پیا کریں دے سادے معاشرے دے اندر تے لوگ پھینی کو آدن خبردار خبردار جے حق منگیا تے محبت ختم جے حق منگیا تے تعلق ختم جے حق منگیا تے پیار ختم جے حق منگیا تے خوشی غمی ختم اتھاں تے سادے بھیرا اپنا زندہ بھیڑی کو مردہ لکھوا اندن اتھاں تے سادے بھیرا اپنا بھیڑی دے حق تے حصے کھاوینن لیکن اے بھیرا اپنا بھیڑی واسطے اپنے ہاں کو قربان پیا کریں دے آخر اندھی وجہ کیا ہے لوگو اندھی وجہ تربیات ہے کتھاں لکھا کریں حضرات جابر خود بیان کریں دن میرے بابا عبداللہ شہادتوں پہلے اپنے گھر دے اندر بھی لاکے میری تربیت بیٹھے کریں دے اند بیٹا جابر میں اللہ دے راستے جی ہاتھ پیا وین جی اللہ دے راستے ج میں شہید ہو گیا جی اللہ دی راتے میری جان قربان ہو گئی جابر میری شہادتوں بعد اپنا بھیڑی دے خیال کریں میری شہادتوں بعد اپنا بھیڑی نال پیار کریں میری شہادتوں بعد اپنا بھیڑی نال محبت کریں آج اگر میں اپنے ہاں کا اپنا بھیڑی واسطے قربان کی تن تے ایندے پچھو میرے بابا دی کی تی ہوئی تربیہ تے لوگو یہاں بات دے سمجھے نہ بیٹھاں جے تو ساں چاہنے ہو معاشرے چھ امنہ بنیے معاشرے چھ سبونہ بنیے دولت دی ضرورت نہیں مال دی ضرورت نہیں پیسے دی ضرورت نہیں سب تو زیادہ تربیہ دی ضرورت ہے جیڑی اولاد تربیہ تی آفتہ ہوئے شیخ محترم تشریف گینن میں اپنی آخری بات کراں تے اپنی بات مکاں وان سبک تو دے سمجھے پیش کرنا لوگو میں جیڑی بات بیا کریں جیڑی اولاد تربیہ تی آفتہ ہوئے او اولاد ماں پیو دے خوابان کو حقیقت بنا لیں دی جیڑی اولاد تربیہ تی آفتہ ہوئے او اولاد اپنے باپ دے خواب تو اپنے چانہ قربان کر دیں دی جے یقین نہ ہوئے پڑھو اللہ دا قرآن اللہ دے پاک نبی سیدونا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی اولاد تی چنگی تربیہ تی آنے کیویں بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے آئین جی تھا پانی پیمن واسطے کہنا جی تھا رہن واسطے مکان کہنا جی تھا کھان دا انتظام کہنا جی تھا آبادی کہنا تے اپنے رب گواں دے خڑے آنے ربانا اپنے رب گواں دے قریب چھوڑ کے پیانو اپنے رب گواں دے قریب چھوڑ کے پیانو مکان دا سوال انہیں کیتا لوگو روٹی دا سوال انہیں کیتا لوگو اپنے اللہ کو لوں اپنی ذریعت واسطے کیا کھڑے منگ دے نظرات عبراہیم ربانا لیوکیم السلام اللہ تیرے گھار دے قریب ہی وجہ کھوڑ کے پیانو تاکہ میری اولاد نمازی بڑھن ونجے تاکہ میرا پوتر نمازی بڑھن ونجے لوگو جڑی تربیت یافتہ اولاد آئی ولہ حضرت عبراہیم ہوں بیٹے گو میں ڈھیادن انی ازبا ہوگا اے پیارے بیٹے میں خواب ایج ری ٹھمتے گو زیبا پیا کرن تیرا کیا خیال ہے بیٹے نے این یا کھا با جان خواب آنے رانن خواب بھی بلا کی کا دھونن نندرے چھکا وڑ دی وجہ تم بند گے بندے کو خواب آنے نانا لوگو جواب ایج کیا کھینے یا اب تفاہل ماں تو مر اے پیارے بابا جان جے تو ساں خواب ایج میں کون زیبا پہ کرن دے آوے تو ساں زیبا کرن وستے تیار ہو تے میں زیبا ہوں ون وستے تیار ہوں مانائے سمجھ آیا لوگو جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اپنے باپ دے خواب تو اپنی جان قربان کرن وستے تیار ہوئے دی جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اپنے ماں ماں آپ دے خواب آنکویں حقیقت منا لے لیے آج توڑی میری اولاد دھکے ودی مرے لیے آج توڑی میری اولاد اکھیں کٹ کے دکھین دی ودیے آج توڑی میری اولاد تنگ کی تی پھئیے پیو مانگوں آج توڑی میری اولاد دے ادب تے گستاک بڑی ودیے ہندی سب تو ودی وجائے ہیں اساں دولت کٹھی کرنی سکھائیے اساں پیٹھا پیسہ کٹھا کرنا سکھائے اساں اپنی اولاد دی تربیت نہیں کی تھی اپنی اولاد دی سونی تربیت کرویں اے جہانوی سکھی تے اگلا جہانوی سکھی اللہ پاک والدعائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اے الگ ٹاپے کے کہ تربیت تھی سی کتھو یاد رکھائے یہ بات سمجھا لے وہاں ڈو جما ڈو چار نال تربیت کہنا تھی سی وی اببیدہ ادب کی میں کرنا ہی ایز شی ایٹ انہانال تربیت کہنا تھی سی practical اگلا تürü اببیدہ ادب کہ ما دا ادب کیا ہے اببیعما دا ادب یہ تھا ہی کاری سی ایب ڈیسیسن شیخ سی ایب ڈیسیسن لا تک اللہ حما افن خبردار اپنے ماں باپ دیگو اف بھی نہیں کرنا شیخ سی ایب ڈیسیسن استاذ سی ایب ڈیسیسن کاری سیب ڈیسیسن انتا ومالو کالی ابھی کا خبردار تم پیوں ماں کلو حصے والا منگنے گالی والا کرنے تم ہی تیرہ سارا مال ہی تیرے بابے دے اے تربیت مسجدی چوتھی سی اے تربیت مدرسے بھی چوتھی سی اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ آخر دعوانہ